السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکنشوں دوستو آپ کے ساتھ اہم ترین اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ کینگو بابا رازم نے شان مساؤد اور نوجوان وکٹ کی پر بلے باز محمد حارس کی اوپر بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے اور جو محمد حارس کی اوپر سپیشلی دی ہے بہت ہی حیران کن ہے تو مکمل تفصیل سے آپ کے ساتھ یہ اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہا ہوں بابا رازم سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ محمد حارس کو ٹرائی کرنے جا رہے ہیں ویسٹ انڈیز کی سریز میں تو بابا رازم نے جو ہنٹ دیا ہے بابا رازم کا کہنا ہے کہ ابھی بہت جلد ہوگا کہ محمد حارس کو پاکستان ٹیم میں موکہ دیا جائے ان کا کہنا ہے کہ محمد رزوان کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے کہ ان کو باہر بٹھائے جائے محمد رزوان ہمارا سب سے بڑا آپشن رہے گا اور محمد رزوان جو ہے پاکستان ٹیم کے کی پلئر ہے اور محمد رزوان کے اوپر میں بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہوں ٹیم مین ہے محمد رزوان اور ٹیم کو جوڑ کر رکھتے ہیں میری کپتانی میں مدد کرتے ہیں تو محمد رزوان کو باہر بٹھا کے حارس کو موکہ نہیں دیا جائے گا اور ان کا کہہ رہا ہے کہ حارس ابھی جانگ ہے ان کے پاس بہت زیادہ کرکٹ پڑی ہے تو جس وجہ سے ان کو ابھی تو ٹرائی نہیں کیا جائے گا تو حارس کے فینس کے لیے بابر نے کوچھ ایک کلیئر کیا ہے اس کی دعویٰ دوستوں نے شان مسعود کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی ہے ان کا کہنا ہے کہ شان مسعود جو ہے ہمارے لیے یعنی کہ تیار بیٹھ ہے جب شان مسعود کی ضرورت پڑے گی پاکستان ٹیم کو تو ہم ان کی انٹری کروا دیں گے پاکستان ٹیم میں اور شان مسعود کو بھرپور موقع دیں گے لیکن شان مسعود کو میڈل آرڈر میں کھلا کے شان مسعود کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی ہے زیادتی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب ان کی ضرورت پڑے گی تو شان مسعود کو جو ہے ہم ٹرائی ضرور کریں گے تو یہ بابر آزم نے سٹیٹمنٹ دی ہے کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں اگر آپ کو اپ ڈیٹ اچھ لے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہیں